ڈلی میں آج پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں کا ویروت پردرشن ہونے والا ہے کہ ان سرکار دوارہ لائے گئے کرشی قانونوں کے ویروت میں کسان بھاری باطرہ میں ڈلی کی اور کوچھ کر رہے ہیں ڈلی میں کسانوں کے پردرشن کو دیکھتے ہوئے ڈلی ہریانہ بورڈر پر سرکشہ بڑھا دی گئی ہے ادھر ہریانہ نے بھی پنجاب سے لگتی سیما کو دو دنوں کے لیے سیل کر دیا ہے اس کے علاوہ گروار کو ڈلی میں ٹرو بھی دن کے دو بجے تک نوائیڈا غازی آباد گروگرام اور فرید آباد دھنگ جائے گی پولیس نے راجدھانی میں پردرشن کرنے کے لیے کسان سنگٹھنوں کی سبھی مانگوں کو ٹھکرا دیا ہے چکرواتی طوفان نیوار آدھی رات کے بعد تملاڈو اور پڑو چیری میں سمدر تٹھ سے ٹکرایا اس دوران تیز بارش ہوئی اور ہوایں چلیں چننہی کو ڈلور اور مہاب علی پورم سمیت کئی شہروں میں اس کا خاصہ اثر دکھا پڑو چیری میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ زوردار بارش ہوئی حالانکہ راحت کی بات یہ ہے کہ اب یہ کمزور پڑ رہا ہے موسم بھاگ نے بتایا کہ اس طوفان کی کیٹیگری اب بہت بھیشن چکرواتی طوفان سے بھیشن چکرواتی طوفان ہو گئی ہے نیوار طوفان کا کیندر زمین پر استطیق ہے طوفان پچیس ٹومبر کی رات ساڑھے گیارہ بجے سے چھبیس ٹومبر کی رات دھائی بجے کے بیج پڑو چیری کے پاس تٹھ کو پار کیا رات دو بج کے تیس پینٹ تک اس شکروات نیوار کی رفتار سو کلومیٹر پرتی گھنٹہ سے ایک سو دس کلومیٹر پرتی گھنٹہ رہی کیندر شرمک سنگٹھنوں کی ایک دن کی راست میں آپ یہ ہرتال کے چلتے آج دیش پر میں بینکوں کا کام کاز پر بھاویت رہے گا کیونکہ لاکھوں بینک کروی بھی اس ہرتال میں شامل ہوں گے آل انڈیا بینک ایمپلوئیز ایسوسییشن آل انڈیا بینک آفیسر ایسوسییشن بینک ایمپلوئیز فیڈریشن اور یونائٹڈ فورم آف گرامنڈ بینک یونین نے کیند سرکار کی کتھر شرم ویرودی نیتیوں کے ویرود میں ہرتال کا آہوان کیا ہے ان سنگٹھنوں کا کہنا ہے کہ نئے قانون میں قریب 75 فیضی کرمچاریوں کو شرم قانونوں کے دائرے سے باہر کر دیا گیا ہے دیش میں کرونا کے بڑھتے ماملوں کے مدنظر اب گریم انترالے نے سویلانس، کنٹینمنٹ اور سافدھانی کے لیے نئے گائیڈلائنز جاری کی ہے نئے گائیڈلائنز میں کرونا سے بچاف کے لیے کون کون سے نیم جوڑے گئے ہیں جانے یہاں ایک دسمبر سے 31 دسمبر 2020 تک کے لیے نئے گائیڈلائنز جاری کی گئی کنٹینمنٹ زون میں آواجاہی پر روک ہے لیکن آوشت گتی ویدیوں کی اجازت جاری رہے گی راجی اور یوٹیز کو کنٹینمنٹ زون میں نیموں کو سختی سے لاغو کروانا ہوگا نیموں کے پالن کے لیے لوکل ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن اور پولیس ذمہ دار ہوگی انہیں سبھی زلوں کے کنٹینمنٹ زون کے لیسٹ اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنی ہوگی سرویلانس ٹیم گھر گھر جا کر کر کرونا کے لکشن والوں کی پہچان کرے گی ساتھی راجی اور کیندر شاسد پردیش کی ستھی کی سمیقشہ کے بعد نائٹ کرفیو جیسے ستھانی پردیبند لگائے جا سکتے ہیں حالاکہ راجی سرکاریں کیندر سے سلحہ کیے بغیہ ستھانی لوگ ڈاؤن نہیں لگا پائیں گی اس کے لعاوہ انٹرسٹیٹ اور انٹرسٹیٹ آواجاہی پر کوئی پردیبند نہیں لگائے جائے گا اس سرکار کی آواجاہی کے لیے کوئی الگ سے اجازت منظوری یا ای پاس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کانگریس میں ناکھوش شل رہے نفجوت سنگھ سندھو کی کیپٹن امریندر کے ساتھ ہوئی لنچ پولٹکس چرچہ میں ہے دونوں کے بیچ قریب ایک گھنٹے تک سی ایم نواز پر ملاقاس ہوئی اس دوران دونوں نے کئی مددوں پر چرچہ بھی کی دراصل دونوں کے بیچ کافی سمیں سے جاری کھیچتان کسی سے چھپی نہیں ہے حالاکہ اب اس چرچہ سے سندھو کو راج کیبنیٹ میں پھر سے ستھان ملنے کی سمبھاونا دیکھی جا رہی ہے دیش میں کرونا وائرس لگاتار کہہر مچا رہا ہے ایسے میں پنجاب کی امریندر سرکار نے راجی بھر میں نائٹ کرفیو لگانے کا اعلان کیا ہے یہ نائٹ کرفیو رات دس بجے سے صبح پانچ بجے تک لاغو رہے گا وہی کوویڈ پروچکالز کے انلنگن پر جرمانے کی رقم بڑھا کر دو گنی یعنی کی دس ہزار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے راجی سرکار کی اور سے لگائی جا رہی ان پابندیوں کی سمیقشہ 15 دسمبر کو کھی جائے گی کورونا سنکٹ کال کے بیچ یوپی سرکار نے راجی میں 6 مہینوں کے لیے ایسما ایکٹ لاغو کر دیا ہے یعنی اب اگلے 6 مہینوں تک راجی میں حرطال پر پوری طرح سے روک لگے گی کوئی بھی سرکاری کرنچاری حرطال پر نہیں جا سکیں گے اور اولنگن کرنے پر سخت کارروائی ہوگی اس سے پہلے یوگی سرکار نے مائی کے انت میں 6 مہینے کے لیے ایسما لگایا تھا اس کی افدی نومبر میں ختم ہو رہی تھی اس لئے سرکار نے اس ایکٹ کو اگلے 6 اور مہینے کے لیے لاغو کر دیا ہے کیندری منتری منڈل کے اور سے لکشمی ویلاس بینک اور ڈی بی ایس بینک انڈیا ریمیٹڈ کے مرزر کو ہر ہی جھنڈی ملنے کے بعد گراہاکوں کے لیے اچھی خبر آئی ہے اب شکرواہ سے پیسو کی نکاسی شروع ہو جائے گی ساتھی جمع کرتا ہوں کی نکاسی پر اب کوئی روک نہیں ہوگی دراصل سرکار نے لکشمی ویلاس بینک کو موریچوریم میں ڈالتے ہوئے 25 ہزار تک کی نکاسی سمیت کئی دوسری پابندیاں لگا دی تھی لکشمی ویلاس بینک کی شاکھائیں اب ڈی بی ایس بینک انڈیا کے روپ میں کام کریں گی نیوزیلینڈ میں نو نیروانچت بھارتی امول کے سانسٹ ڈاکٹر گورو شرمہ نے ایک اپلابدی حاصل کی ہے ویویدیشی دھرتی پر سنسکرٹ میں شپت لینے والے پہلے سانسٹ بنے ہماشل پردیش میں جن میں گورو نیوزیلینڈ میں لیبر پارٹی سے سانسٹ ہیں شپت سماروں میں پہلے انہوں نے اسثانی ماوری بھاشا میں شپت لی اور پھر سنسکرٹ میں بھی شپت لی ڈاکٹر گورو کے مطابق دونوں دیشوں کی سنسکرٹی اور پرمپرا کو سممان دینا ہے ان کا لکش ہے